ہمارے اس خاص سیگمنٹ ایکسپلینر میں آپ کا بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شیوانی پانڈے ایکسپلینر میں آج ہم بات کریں گے اسرائیل کی دراصل اسرائیل اس وقت حماس کے ساتھ یدھ میں ہے یہ بات ہم سب جانتے ہیں اور مہینوں سے یہ یدھ لگاتار چل رہا ہے لیکن اس بیچ کچھ ایسا ہوا اور کچھ ایسا اعلان اسرائیل کی اور سے کیا گیا جس کے بعد اسرائیل کی چرچہ ایک بار پھر سے ہونے لگی اسرائیل نے ایک الٹ جاری کیا ہے اپنے تمام دو تواسوں کے لیے جو الگ الگ دیشوں میں ستے تھے جس کے بعد سے اب دنیا میں خلبلی اس بات کی مچی ہے کہ آخر اس کے پیچھے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے کیوں آخر اسرائیل نے یہ ایڈوائزری اور الٹ جاری کیا ہے اپنے تمام دو تواسوں کے لیے دراصل حال ہی میں سیریا میں ایک حملہ ہوا تھا اور یہ حملہ سیریا اور ایران مل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل نے کیا اس حملے میں ایران کی جو سینہ تھی IRGC یعنی اسلامیک ریولیشنری گارڈ کوپس اس کے ایک صدت سے کی موت ہو گئی ہے اور کیونکہ ایران اور سیریا بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حملہ ہے یہ اسرائیل کی طرف سے کیا گیا ہے تو آنے والا وقت اسرائیل کے لیے اور زیادہ چنوٹی بھرا اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کیونکہ اسرائیل اب یہ مان رہا ہے کہ اس حملے کی وجہ سے جو کہا جا رہا ہے کیونکہ اس کا خندن خود اسرائیل نے کیا ہے کہ یہ حملہ اس کی اور سے نہیں کیا گیا لیکن ایران یہ مانتا ہے کہ یہ حملہ اسی نے کیا تو آنے والے وقت میں ایسا ہو سکتا ہے ایران کی سینہ کے جو صدت سے مارے گئے ہیں اس کا بدلہ ایران اسرائیل سے لے تو آنے والے وقت میں ید بھی چھوٹ سکتا ہے اور کئی سارے حملے بھی اس کی اور سے کیا جا سکتے ہیں بقاعدہ اسرائیل کو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ اس کے دوتا واسوں میں جتنے بھی اس کے صدت سے ہیں جتنے بھی اس کے بڑے ادھیکاری ہیں ان پر بھی یہ پوری جو ساجش ہے وہ ایران کی اور سے رچی جا سکتی ہے اور آنے والے وقت میں ان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جا سکتا ہے اور یہ سب ہو بھی اس وجہ سے رہا ہے کیونکہ یہ ہے ورچسو کی لڑائی ایک طریقے سے اسرائیل اور ایران کے بیچ میں ایران کبھی بھی یہودیوں کو اچھا نہیں مانتا اور اس کی جو سوچ ہے وہ یہودیوں کے خلافت ہی کرتی ہوئی آئی ہے اور اسرائیل جو دیش ہے وہ یہودیوں کا دیش ہے ایک ماتر یہودیوں کا دیش پوری دنیا میں میڈل ایسٹ میں جہاں پر اسرائیل نے اپنے دم پر پورا جو کنبہ تھا پورا جو شہرت ہے وہ حاصل کی ایک طریقے سے پرسدی حاصل کی اور اب میڈل ایسٹ کا ایک بہت مضبوط دیش اسرائیل اس وقت بن چکا تھا لیکن ہماس اس پر اچانک سے حملہ کرتا ہے وہ چرچہ میں آتا ہے ابھی بھی وہ ید لگاتا چل رہا ہے لیکن ایران کو اسی بات کا درد ہے کہ آخر اسرائیل نے اتنی ترقی کیسے کر لیا اور دوسرا یہودیوں سے ایران کے لوگ اور ایران کی جو ستہ ہے وہ چڑتی بھی ہے یہودیوں کے علاوہ تمام جو پششم کے دیش ہیں ان سے بھی ایک چڑن اور عیسائیوں سے بھی ایک چڑن ایران کے اندر ہے اور اسی وجہ سے وہ کئی بار کئی بار اس کی اور سے حملے کے پریاس کیے بھی گئے ہیں اسرائیل کے اوپر اسرائیل کے لوگوں کے اوپر اور ایک بار پھر سے اسی وجہ سے اب اسرائیل کو اسی بات کا در ہے کہ اس کے جو تمام ادھیکاری ہیں الگ الگ راجنائک جو اس کے الگ الگ دیشوں میں ہیں ان پر بھی یہ حملہ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا ہے اپنے تمام راجنائکوں سے تمام بڑے ادھیکاریوں سے جو دیش کے باہر ہیں ان کو یہ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی سارواجنی کارکرم میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں تو یہ بڑی بات ہے کیونکہ اسرائیل نے جب یہ ایڈوائزری جاری کی تو دنیا میں ایک طریقے سے خلبلی اسی بات کی مچی کی اچانک سے یہ کرنے کی وجہ کیا تھی اور دوسرا ہماس کے ساتھ اس کا ایدھ پہلے ہی چل رہا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایران ہماس کے ساتھ مل کر ایک نئی سٹرٹیجی تیار کرے اور اسرائیل کو اس خطرے میں ڈال دے اس پر آپ کا کہہ کہنا ہے کمنٹ سیکشن کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے اور اسی کے ساتھ اگر آپ نے تمام نیوز اپ ڈیٹس کے لیے نیوز اٹھین انڈیا کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے موسیقی